بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو انتہائی ضروری ہے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب نے لاہور کا دورہ کیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے کیا فیصلے کیے نواز شریف صاحب اس وقت کیا چاہ رہے ہیں اور آخر میں بات کریں گے بلشتان کے حوالے سے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے لاہور کا دورہ کیا اور انہوں نے وزیراعہ پنجاب چودری پرویز علیہ سے ملاقات بھی کی اس حوالے سے انہوں نے کچھ اہم فیصلے بھی کیے کچھ اہم پیغامات بھی پہنچائے ان پیغامات کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو احساس پروگرام چال رہا تھا جس میں چودہ ہزار روپے پر خاندان دیا جا رہا تھا اس کو چودہ ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پارٹی پریشرائز کر رہی ہو ایک ایسے وقت میں جب ورکرز اور جو سیکنڈ لائن کی عادت ہے وہ مجبور کر رہی ہو کہ جنہوں نے پچیس مئی کو پاکستان دریقہ انصاف کے کارگونان پر جو ہے وہ ظلم ڈھائے ان کے اوپر تشدد کیا لٹھی چارج کیا گولیاں چلائیں تو سب سے پہلے یعنی پارٹی ایچاری کے سب سے پہلے ان پولیس والوں کا کلا کما کیا جائے ان کو سزائیں دی جائیں ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے لیکن خان صاحب نے اس چیز سے آوائٹ کر دے ہوئے سب سے پہلے جو فیصلہ لیا وہ غریب عوام کے لیے کہ ان کے چودہ ہزار کی بجائے بیس ہزار کا بجٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور بقیدہ وزیراللہ پنجاب سے اس چیز کا اعلان بھی کروایا اس کے بعد ہم بات کریں گے سیت کارڈ کی بحالی کے حوالے سے سیت کارڈ کی بحالی بھی کروا دی گئی ہر خاندان اب دس لاکھ کا سلانہ بجٹ ہر خاندان کے پاس ہوگا جس ہسپیٹل سے چاہیں گے اپنا علاج بھی کروا سکیں گے یعنی اس چیز پہ جو سیت کے معاملات کو لے کر یا فنانشلی طور پہ جو ویکنس ہے اس وقت کرائیسز آئے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر ان چیزوں کو سٹ کرنے کے لیے ہر خاندان کو چودہ زر کے بجائے بیس زر کا اعلان کیا گیا اس کے بعد انہوں نے یہ ایک اہم پیغام پہنچایا کہ اگلے چار سے چھ ہفتوں میں الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے یعنی اگلے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مہینے سے ڈیڑھ مہینے تک یعنی ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر نئے الیکشن کی طرف حالات جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں اسی میں فائدہ ہوگا اب ان کا کیا فائدہ ہوگا یعنی ان کا بیانیا جو وارڈ کو عزت دو تھا وہ شباہ شریف نے دبردوس کر دیا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے قدوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے جو قاوش کی جو مویدہ کیا جو آگے آئے اب مویدے میں تو یہ بھی شامل تھا کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو جائیں گی مویدے میں یہ بھی شامل تھا کہ مریم صاحب تر کی سزائیں ختم ہوں گی اور وہ اپنے والد کے پاس باہر جا سکیں گے مویدے میں یہ بھی تھا کہ جو منی لانڈنگ کی کیسز ہیں سولہ عرب کا شباہ شریف کا ہے اسی طرح حمزہ شباز کا ہے وہ بھی ختم کر دی جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی مویدے پر آپ یوں کہہ لیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سرم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب وہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر بھی وار کرتے دکھائی جاتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا لگاتے دکھائی جاتے ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ برابر کی مدار ہے اور اس میں کرنے والی ہے بار صورت انہوں نے جو ہاتھ کیا دیفلیٹی جو یہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ ان کو جگہ جگہ ان کے سلاف نعرے بازی کرنا اور ان کو بدنام کرنا اب انہوں نے زیری بات ہے بھولتا کون ہے انہوں نے انتقام لیا اور اچھے طریقے سے لیا اور ٹک آ کے لیا ان کی سہستہ میشہ گئی دفن ہو گئی اور اب لگتا ہے یہ کہ پنجاب کے اندر شباز شریف اور وفاق کے اندر نواز شریف یہ سارے موینس کر دیے جائیں گے بار صورت اس کے بعد ہم بات کریں گے اس وقت جو بلشتان میں سلاف کی صورتحال ہے انتہائی خطرناک ہے اور وہاں پر پورے گھر کے گھر بے گئے اور تقریباً اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق تیرہ سو چھپن گھر ایسے ہیں جو بری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں اور جن کو سلاف بہا کر لے گیا ہے اس حوالے سے بھی پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ متاثرین کو آٹھ ہٹھ لاکھ کا چک بھی دیا جائے گا اور ہمارا ایمپورٹڈ وزیراعظم ایک شعباز جو جس نے آ کر پہلے موشد کی تباہی کی بدحالی کی قوم کا برا حال کیا اب وہ وہاں پر گئے ہیلیکپٹر میں اور جس طرح انہوں نے وزٹ کیا وہ انہیں ویڈیو میں بھی دیکھا کہ ان کو جب بتایا گیا کیمرہ آن ہے تو انہوں نے وہ ڈرامائی انداز میں اشارے کرنا شروع کی اور وہ ویڈیو ڈیکارڈ کروائی یعنی یہ قوم اگر جاگ رہی ہے اگر دیکھ رہی ہے تو یہ سمجھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک پاگل نالائک اور ناہل لوگ ہیں اور کس طرح قوم کو بے فکر سمجھتے ہیں زمنی انتخابات کے سلے میں جو الیکشن کمیشن بہی مانی سے کام لے رہا ہے پنجابی سمجھ میں قرارات پیش کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے کیونکہ یہ مسلسل یک طرفہ کاروائیاں کرتا بھی دکھائی دے رہا ہے اس نے گیارہ مقصود انشیستوں پر صرف گیارہ انشیستوں پر اسطیفے قبول کیا اس میں دو مقصود انشیستیں شامل تھیں اب جو فاقی حکومت امپورڈ حکومت ہے وہ اپس الیکشن کے طرف جانا چاہ رہی ہے لیکن امیران خان صاحب پچھا رہے ہیں کہ زمنی انتخابات کی بجائے دوبارہ جانے کی بجائے جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف چلے جائیں اور دوبارہ کسی کلائشز کا سامنے نہ کرنا پڑے اب مزید بھی سپیکر قومی سمجلی نے کچھ اسطیفے منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں کچھ مقصود انشیستیں اور کچھ رکن جو ہے ممبر نیشنل سمجلی وہ موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس کے فیصلے اسطیفے مزید وہ قبول کرتے ہیں اور پی ٹی ای کو ٹاف ٹائم دیتے ہیں یا پھر نئے انتخابات کا اعلان ہوتا ہے اب تک لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ نیگے پو